اسلام علیکم، سب بڑیوں کو ہمارے چینل اسمان عبرار افیشل پر خوش آمدید آج کا ہمارے ٹاپک بہت ہی مزاہیہ قسم کے ہمارے جو برائیم نیسٹر صاحب ہیں انہوں نے بڑتی مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہم نے تنخواہ دار طبقے کو بڑا ریلیف دیا ہے اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ حاضر ہے چاچا شگلی آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں جی چاچا صاحب کیسے ہیں آپ؟ سلام علیکم جاب مبیرہ تعلق ہے جی ایک غریب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو عمران خان نے کل تقریب کریا ہے اس میں اس نے بولیا کہ جی میں نے تنخواہ دار طبقے کو بڑا ریلیف دیا اس نے کیا ریلیف دیا عوام کے موسن والا چھین لیا اس نے تو یہ بولے میں نے ریلیف دیا مرگی ایک سو چالیس ربے کلو اس لیے اس نے کری کہ گوست سے لوگوں نے فریق بناوا ٹھیک ہو گیا اب عوام کیا کرے یہ عمران خان نے تو عوام کے موسے نوالا بھی چھین لیا ٹھیک ہے اب عوام اس کو کیا کہے یہ کہتے ہیں کہ میں عوام کے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا نئے سکول بنا ہوگا نئی کالونیے بنا ہوگا یہ تو ہمارے کو کپڑے بھی تار لے گئے آرائیٹ 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 تنخواہ میں تو بے آپ کو ریلیف دیا تنخواہ میں کیا ریلیف دیا ہے جی اس نے پیسے اور کم کر دیا ہمارے بھائیٹ تیزار پہ تنخواہ دی اس نے بیزار پہ کر دی اب میں آپ کو اور کیا بتاؤ ٹھیک ہے اب بچوں کی فیصے ہیں سکول اور گھر کے قرائے ہوگا رہا ہیں ڈالے سبزیں اتنی مہنگی کر دی اس نے پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوگی اب انسان کیا کھائے اور کیا کرے ٹھیک ہے عمران خان نے عوام کو اتنا بے وقوب بنایا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا عوام تبدیلی کے نعرے لگاتی رہی ہیں تو عوام اب تبدیلی سے تنگ آ چکی ہے اب گھبرائیں بھی نہ بولتا ہے گھبرانہ نہیں گھبرانہ نہیں اب گھبرائیں بھی نہ ٹھیک ہے لیکن چاچا شکلی صاحب اب یہ بھی دیکھیں نا ہمارا پرائم نسچر تقریر تو اچھی کرتے ہیں تقریر کیا خاک اچھی کرتا ہے یہ ہمیں کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ اس کو وزیراعظم بنا دیا گیا ٹھیک ہے یہ کہا سے وزیراعظم یہ کوئی سیاستانی ہے تو کھلا رہی ہے کرکٹ ٹھیک ہے اب یہ وزیراعظم بن کے بیٹھ جائے اس کو پتہ ہی نہیں ہے ملک کو کیسے چلا رہا کیسے نہیں چلا رہا یہ بھی تو تین سال کا ٹائم ہوئے تھے تین سال کا ٹائم اس نے تین سال کے تین دن میں عوام کے کپڑے تار دیا گریب کر دیا بھکا نگا کر دیا اس نے عوام کو بولتا ہے میں نے تنخواہیں بڑھا دی تنخواہیں بڑھا دی خاک تنخواہیں بڑھا دی اس نے ان کے دور میں سیاہت کو بڑا فروغ ملے عوام جا رہی ہے نرانکرغان جا رہی ہے آگے پیچھے ٹور کے لیے جا رہی ہے وہ تو وہ انہی کی عوام جا رہی ہے جناب بات یہ ہے کہ انہی کی عوام جا رہی ہے انہی کے بندے ہیں جو دو نمبر بندے اس نے دوبین موچین آئی قسائی برتی کرے ہوئے ہیں کوئی وزیر ہے کوئی امپی اے ہے کوئی ہمیں نے ہمیں کیا بتا تھا اس نے بولا تھا میں یوں کر دوں گا عوام کو خوش کر دوں گا اس نے تو عوام کو رونے کے آگے کر دیا رو رو کے عوام تنگ آگیا ہے یعنی کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ سے گلتی ہوئی ہے ہم سے بہت بڑی گلتی ہوگی ہے جی امران خان کو بوٹ نہیں دینا چاہیتا یس دیفنیٹلی ٹھیک ہے اب ہمارے بزرگ بھی گالی ہیں بکرے ہمیں کام ہے یعنی ایک ریپے کا بھی خرچہ کہاں سے چلائیں بچوں کا پیٹ کہاں سے پالیں گلتی ہوگی مارے سے اس کو بوٹ دے گے تو پھر اب آپ کو بھوٹ دے کہ سکون تو بہت میرا ہے کیا خاک سکون ہے اس کو امران بھی جاتے بی بی سوڑے لگتے ہیں تو لیٹنی ہوتی ٹھیک ہو گیا رات کو بچے پڑھنے کے لیے بیٹھیں لیٹنی ہوتی بچھر کھا کھا کے بچوں کی کمرے لال ہوگی بچھر اتنا برا کٹتے ہیں یہ تو اتنا کوئی منوس آیا اس کے دور میں کرونا بھی آیا ٹھیک ہے اب پہلی لہر آگی دوسری آگی تیسری اب چوتری آگی ہے اس لئے تو آپ بڑے نعرے مارتے تھے جی یہ ہمارا یہ ہم سے گلتی ہوگی اس نے ہم سے بہت جھوڑ بولا امران خان نے کہ ہم عوام کا بہت ساتھ دیں گے اب دیکھیں نوکنیاں بھی تو دینے کو اس نے بادا کیا تھا نا اور نوکنیاں اس نے خاک دیں ہیں بولٹا لوگوں کو نکال رہے ہیں کیا خاک نوکنیاں دے گا یہ تنخواہیں بڑی ہیں آپ کی کوئی تنخواہیں نہیں بڑی گی یہ جھوڑ بولتا ہے یہ تو یہ تھی ہمارے ساتھ چچا شوگنی صاحب ان کی آپ اپنے مزاہی باتیں سنی ہوں گی تو پروگرام کے اینڈ میں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے جو چینل اس کو اپلائی کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی